اللہم اکبر اللہم اکبر ایک بہت ہی خطرناک اور سنگین بات جس کا خطرہ اور سنگینی ہمارے تصور سے زیادہ ہے لیکن وہ امت میں بہت زیادہ عام ہو رہی ہے دشمنوں کی دشمنی کی وجہ سے غداروں کی غداری کی وجہ سے اور جاہیوں کی جہادت کی وجہ سے اور وہ بات مردوں اور عورتوں کا اختیرات ہے اب میرے ساتھ توجہ فرمائیے ہماری زندگی کا کون سا شعبہ اس سے خالی رہ چکا ہے شادی میں اختیرات غمی میں اختیرات سکولوں میں اختیرات کالوجوں میں اختیرات یونیورسٹیوں میں اختیرات اداروں میں اختیرات اور یہ بات معنوی نہیں ہے اللہ کے لئے ہوش کریں دو اور دو چار ہوتے ہیں وہ گوروں کی زمین میں ہو تب بھی چار کالوں کی زمین میں ہو تب بھی چار اگر وہ گوروں کی زمین میں چار ہے تو کالوں کی زمین میں تین یا پانچ نہیں ہو جائے گا آگ پہ گی رکھیں گے پگلے گا میری آگ تیری آگ وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ نہیں کہ وہ بردہ و سلامہ ہے یہ آگ ہے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے امتحان کے لئے آگ رکھی ہے انسانوں میں جب آگ ملے گی آگ سے اور یہ آگ یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہے اختلاعات کو روک کر اللہ نے دونوں طرف کی آگ کے درمیان ایک پردہ قائم کیا ہے اور انسانیت کی خیر کے لئے جب اس پردے کو ہٹائیں گے دو آگے ملیں گی نہ یہ بچے گا نہ یہ بچے گا کیا ہو رہا ہے ہم آنکھیں بند کرویں تو ساری خرابی ختم ہو جائے بگلا شکاری آئے آنکھیں بند کرویں ریٹ میں ڈال لے شکاری مر جائے گا امام ابو دعود نے رحمہ حضا نافع رحمہ حضا سے روایت کیا نافع بہت بڑے عالق ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما کے شاگر اور آزاد کردہ غلام دن رات کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما نے حدیث بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور تشریح یہ ہے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے یہ مخصوص کریں آج بھی اسی جانب مسجد نبوی میں وہ دروازہ موجود ہے مسجد بسیح ہو چکی ہے لیکن اسی سائل میں اسی جانب میں آج بھی ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے باب النساء لا ایمان آفیت تومگری سے بار بار وہاں لے جائے اب کیا ہوا پہلی بات یہاں نوٹ کریں کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں آسمان میں انبیاء رسولوں کے بعد ان ایسے پاکی دا لوگ نہیں دیکھے اور نہ کبھی دیکھے گا صدیق فاروق عثمان علی ان ایسے پاک لوگ تھے یا ہوں گے نہ تھے نہ ہوں گے کہاں سے نکل رہے ہیں اللہ کی عبادت سے کس کے پیچھے نماز پڑی ہے سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کیا ہے سب سے بہترین عبادت نماز پڑی ہے تو اکٹھے جائیں کیا کہوں میں جائیے جائیے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کنٹین میں چھے جائیے کسی یونیورسٹی کسی کارج میں تو کیا ہو رہا ہے اور یہاں مسجد نبوی میں نماز کے بعد اکٹھے جانے کی اجازت نہیں فرمایا یہ دروازہ مورتوں کے مقصوص کر دے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا ہوا ابن عمر ان کی موت آگئی لیکن اس دروازے سے مسجد میں داخل نہ ہوئے کتنے ساتھ زندہ رہے ہیں سکسٹی ٹوئیئر اللہ اکبار میرے بچے آپ کے بچے میری بیٹی آپ کی بچیاں بڑی پاک ہے بینچ کے ساتھ بینچ نہیں اب تو اور کچھ کی کیا کچھ ہے ان نام نحاد تحزیب و تمدن اور کیا کیا اداروں میں تحجب کی بات ہم کدھر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ صبح و واق کے لیے نکلیے ہماقت انتہا کو پہنچے کوئی غصہ کرتا ہے تو کرتا جائے اللہ کے یہ میں آپ خوش کریں خوش کریں خوش کریں اگر ہم خوش کریں تو حضاد کی سنگینی کے باوجود اللہ سے معافی کی بھی توقع ہے اور حضاد کے سدھارنے کی بھی توقع ہے اور اگر ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کرتے رہے رب بیضو جغال گواہ ہے ٹھیک کچھ بھی اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے ہمارے کموں کو ہدایت دے امت کو ہدایت دے جس طباہی کی طرف ہم تجدی سے جا رہے ہیں اللہ ہمیں روک دے روک دے روک دے بچا لے